موسیقی چینل میں نیو ہے تو آپ میری یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور بیل آئیکن آل کریں تاکہ جو بھی نیو یوٹیو میری اپلوڈ ہو آپ کو نوٹویون ترو پہنچ جائے تو فرنڈز ہم آپ کو ایک چیز ضروری بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل ایک انفارمیشن چینل ہے جو بھی ڈیلی چیز کے حوالے سے جس کی چیز بڑھ جاتی ہے اور جس کی کم ہوتی ہے تو ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں تو فرنڈز امید ہے کہ آپ سمائے چکے ہوں گے کہ ہمارا چینل کس مقصد کے لیے ہے تو فرنڈز چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کی اپنے ریٹیل پرائس کی طرف تو فرنڈز کی ریٹیل پرائس ہے 2800 روپی 2800 روپے تو فرنڈز ہماری انفارمیشن آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور شیئر ضرور کیجئے اسلام علیکم گیم چینجرز دوستو زندگی ایک آئس کریم کی طرح ہوتی ہے آپ اسے کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ پگلتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ آئس کریم کی طرح پگلتے پگلتے ختم ہو جاتی ہے یہ ایسی ہی ہے یہ گزر رہی ہے آپ وقت کا صحیح استعمال کرو یا نہ کرو یہ گزر رہا ہے اور اسی طرح زندگی گزرتی گزرتی ختم ہو جائے گی اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو آپ خود کی زندگی کو کیسا بنا رہے ہو کیا آپ اپنی زندگی کو دوسروں سے الگ بنا رہے ہیں یا جیسا سب ہی کر رہے ہیں تم بھی ویسا ہی کر رہے ہو چلیے آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک آدمی نے کچھ بندر رکھے تھے اس نے ایک دن تھوڑا انچائی پر ایک کیلہ رکھا اور جو بھی بندر اس کیلے کو کھانے کے لیے اوپر جڑتا وہ آدمی سب ہی بندروں کو پکڑتا اور انہیں مارنے لگ جاتا بندروں نے دو تین بار ایسا ہی کیا اور آدمی نے دو تین بار ہی ان سبھی بندروں کو پکڑا اور خوب مارا اب کیلہ کھانے کے لیے چڑتا تو ایک بندر تھا مگر سزا سبھی کو ملتی تھی اب بندروں کو لگا کہ جو کیلہ کھانے کے لیے اوپر چڑتا ہے اس سے سبھی کو مار پڑتی ہے اب جو بھی بندر کیلہ کھانے کے لیے اوپر چڑتا دوسرے بندر اسے پکڑتے نیچے کھینچتے اور مارنے لگ جاتے اور اسی طرح اس آدمی نے بندروں میں سے ایک بندر کو نکالا اور اس کی جگہ دوسرا بندر وہاں رکھ دیا اب جو نیا بندر تھا اس نے اوپر کیلا دیکھا اور جیسے ہی اسے کھانے کے لیے اوپر چڑھا تو باقی بندروں نے اسے پکڑا نیچے کھینچا اور مارنے لگ گئے آدمی نے پھر ان بندروں میں سے ایک بندر نکالا اور اس کی جگہ نیا بندر ڈال دیا اور جو نیا بندر تھا وہ ویسا ہی کرتا جیسا ہر نیا بندر کرتا تھا اور باقی بندر بھی ویسے ہی پکڑتے نیچے کھینچتے اور اسے مارتے پیٹتے آدمی نے ایک ایک کر کے سب ہی پرانے بندر نکال دیے اور اس کی جگہ نئے بندر ڈال دیے مگر وہ ابھی بھی ایسا ہی کر رہے تھے جو کیلہ کھانے کے لیے اوپر چڑھتا باقی سب اسے پکڑتے اور مارنے لگ جاتے حالانکہ پرانے بندروں کو نکال دیا تھا جن کو پتا تھا کہ اگر اوپر کیلہ کھانے کے لیے چڑھیں گے تو آدمی پکڑ کر ان سب کو مارے گا اب آدمی تو کسی کو بھی نہیں مار رہا تھا البتہ دیکھا دیکھی سب ہی بندر یہی سب کرنے لگتے دوستو اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھا دیکھی ہی لگے ہوئے ہیں فلاں بندہ فلاں کام کر رہا ہے تو میں بھی وہی کروں گا فلاں بندہ ڈاکٹر ہے تو میں بھی ڈاکٹر ہی بنوں گا فلاں انجینئر ہے تو میں بھی انجینئرنگ ہی کروں گا کسی کو نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہر بندہ کسی ایک سکل میں ماہر ہوتا ہے وہ کسی ایک کام کو کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے اور وہ کام اسے اپنے اندر خود میں پہلے ڈھونڈنا چاہیے افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں 60 سے 70 فیصد لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ان کے گولز ان کے ڈریمز کیا ہیں اس لیے دیکھا دیکھی کچھ نہ کریں اپنے ڈریمز اپنے گولز کو خود فائنڈ کریں اور پھر انہیں حاصل کرنے کے لیے فائٹ کریں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی ایسی ہی موٹیویشن سے بھری ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ